آپ کو بتا دے ناغلینڈ کے اتحاس میں ایسا رہا ہے آج تک کوئی بھی محلہ امیدوار وہاں پر چناف جیت ہی نہیں پائی ہے اس بار کی بدھان سبا کی تصویر کیا رہتی ہے اس پر رہے گی ہماری نظر لے کر چلتے ہیں ناغلینڈ سے اب آپ کو سیدھے میگھال ہے آپ کو بتاتے چلے وہاں پر پہلی بار اتحاس میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر ایک دل اکیلی چناوی میدان میں ہیں سب ہی ایک دوسرے کو پڑکھنی دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کانراد سنگمہ مکھے منطری بی جے پی کے ساتھ پانچ سال سرکار چلائی لیکن اب ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سے زبانی جنگ جاری ہے ان سے میں نے باتشیت کی تھی تھوڑ دن پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھئے پوری امید ہے اور پورا وشواس ہے کہ ایک بار پھر پبلک ہماری پارٹی کو نیشنل پیپلز پارٹی کو پوری محمد دے گی اور ہم ایک بار پھر سرکار بنائیں گے بی جے پی کے اور سے کہا جا رہا ہے دلی سے جتنے بھی پیسے آتے تھے یہاں پر بھشتہ چار کی بھیڑ چڑھ جاتے تھے آپ کی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا ہے گراؤنڈ زیرو پر جا کر تو اس وجہ سے اس بار بی جے پی کے بننے والی ہے سرکار دو چیزے ان پانچ سالوں میں بی جے پی ہمارے ساتھ تھے سرکار میں اور انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ان کے ساتھ بھی تھے نمبر ون پوائنٹ یہ ہے اور آج الیکشن آ گیا تو آج سٹیٹمنٹ الگ نکل رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان پچھلے پانچ سالوں میں ان کی سرکار بی جے پی سرکار نہیں انڈی اے سرکار نہیں ہمارے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں ایک سرٹیفیکٹ دے کے ایک سرٹیفیکٹ دیا ہے ہمیں دیا ہے جل جیون میں ہمیں ایک سرٹیفیکٹ دیا ہے یہ وہ بھی ہمیں راشتر پتی سے ہمیں ملا ہے پی ایم جی ایس وائے میں پچھلی بار جب میٹنگ ہوا تھا اس میں بھی بھارت سرکار نے کہا کہ میگلہ آج سب سے اچھے سٹیٹوں میں سے ہیں ایم جی ناری جی ایس میں آج ہم پورے دیش میں سب سے اچھے سٹیٹوں میں سے ایک ہیں ایمینایزیشن میں ہم لوگ آج سب سے اچھے سٹیٹوں میں سے ایک ہیں تو اگر یہ سرٹیفیکٹ بھی یہ ان کے طرف سے آ رہا ہے اور الیکشن کے سمیں ابھی اُلٹا اگر سپیچ آ رہا ہے تو پھر یہ آپ ان سے پوچھے کہ انہوں نے ایسے الگ الگ سٹیٹمنٹ کیوں دیئے اس بار ساری پارٹیاں بلکل اکیلے چناب لڑ رہی ہیں تو آپ کا سب سے بڑا اور مکھی مقابلہ کس پارٹیاں سے دیکھ رہے ہیں اس بار نہیں ہر بار آپ کوئی بھی الیکشن دیکھ لیجئے نورتیسٹ میں ہمارے یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے سٹیٹس ہیں یہاں پہ جس پولٹیکل سٹیٹویشن الگ ہے یہاں پہ پارٹی کی بیسز پر لڑائی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کینڈریٹس کے بیسز پر بھی سنٹرک ایک الیکشن ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے یہاں پہ جہاں پہ جو پری پول الائنس کا جو فارمیلہ ہے وہ جہاں پہ کام نہیں کرتا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے بہت سارے الیکشن میں چاہے منیپور میں ہو میگا لائے میں ہو آسام میزو رام ناغلین جہاں جہاں لوگ نے چناؤ لڑے ہیں ان سٹیٹوں میں ہم لوگ اپنے انڈیویجوال سٹین پر لڑے ہیں اور کبھی بھی ہم لوگ نے پری پول الائنس نہیں کیا اور جو مقابلہ آپ بول رہے ہیں وہ ہر کانسٹیونسی میں الگ ہیں کہیں پہ ہمارا جو فائٹ ہے وہ ٹی ایم سی کے ساتھ ہیں کچھ کانسٹیونسی میں کچھ کانسٹیونسی میں بی جی پی کے ساتھ کچھ کانسٹیونسی میں یو ڈی پی کے ساتھ کہیں کہیں انڈیپنڈنٹ کے ساتھ بی جی پی کہہ رہی ہے آسام کا وقاص کتنا زیادہ ہوا ہے اور بی جی پی کے سرکار بنی تو آسام کے طرز پر ڈیولیپمنٹ کیا جائے گا سی الیکشن میں تو ہم یہ سب بولنا پڑے گا یہ سب بولنے یہ الیکشن ہے اب یہ نہیں بولنے گے تو الیکشن میں سپیچ کا کیا بولنے گے اس کے علاوہ تو الیکشن میں بولنا پڑے گے سب اور سب بولیں گے وہ بول رہے ہیں ہم بھی اپنا سپیچ پیچ دیں گے وہ اپنا سپیچ دے رہے ہیں تو رتک ہمارے ساتھ چارٹ پر بھی اس وقت جڑ رہے ہیں لائف جڑ رہے ہیں اور رتک بہت دلچسپ ہے اگر ہم دیکھیں تمام پارٹیاں الگ الگ چناوی میدان میں جال رہی ہیں تین چوتھائی فیصدی جو آبادی ہے وہ عیسائی آبادی ہے اس رج میں لیکن جو پرستطیاں ہیں بی جے پی یہاں پر بھی امیدیں لگائی بیٹھی ہے پانچ سال اچھے سے انہوں نے شاسن کیا لیکن ایکزٹ پول اشارہ کر رہے ہیں ترشنکو ویدان سبھا ایک بار پھر سے اور شاسن کے ماملے میں بڑا ہی استھر رہا ہے میگھالے اگر ہم دیکھیں پائتالیس سال میں لگ بک پچیس مکہ منتری بدلے تھے کیا ایک بار پھر سے وہ ہم دیکھیں گے اور ستھرتا اس راج میں یہ لوگوں کی چنتہ ہوگی دیکھیں اگر آپ مجھ سے میگھالے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ضرور میگھالے میں اس براد کی جو راجنیتی ہے جس طریقے سے رجحان نکل کر آ رہے ہیں یا پھر ایگزٹ پول کی جیتنے بھی اشارہ ہے وہ یہی اشارہ کر رہا ہے کہ وہاں پر ایک ترشنکو بننے کی سمبھاب نہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میگھالے کتنا اہم بھی ہے جب جیسے ہی ترنمول کانگریس کی جیسی پارٹی جو بنگال سے آتی ہے وہ اس چناؤوی اکھارے میں چناؤی میدان میں اترتے ہیں ویسے ہی وہاں پر ایک مجبوطی سے آسان سرکار گھٹن کے لیے ایک طریقے سے بادھا تیار ہو جاتا ہے لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا تمام وہ پارٹی چناؤ کے پرچار کے دوران خاص کر وگھلے میں انتظار کیا جا رہا ہے چناؤ کے نتیجے کی اگر ایک دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک طریقے سے ہم جانتے ہیں جس طریقے سے 39 کی پولٹیکس اس کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے جو اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ بخو بھی جانتے کہ ہیمنت بشوہ سرما وہ ایک اہم کردار ہر بار کسی بھی راج کے نورتیسن راج کے پوروط بھارت کے کوئی بھی راجے کی چناؤں ہو اس کے نتیجے کے بعد وہ ایک اہم کردار نبھاتے ہیں دیکھنے والی بات ہوتی ہے کیا ان کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے یا نہیں لیکن فلال تیاری میگھلے میں تو چل رہی ہے ایک بار دکھائیے رتک وہاں کا نظارہ ذرا کیونکہ دیکھیں یہ ہم لوگ جو ڈلی میں باقی راجیوں میں پردھان منتری ہمیشہ پوروطر کا ذکر کرتے ہیں کہ پریٹن کے نظریے سے بہت خوبصورت جگہ ہے لوگوں کو جانا چاہیے آپ اتنی خوبصورت جگہ میں کوہیما میں کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے موکھے منتری نواز کے باہر ہیں تھوڑا نظارہ دکھائیے جی جی ہاں بلکل بلکل نہیں نہیں ہاں میں بات مہیخہ لیکہ کر رہا تھا لیکن فلحال میں ہوں کوہیما میں دراصل میں آپ کو یہ دکھانا ضرور چاہوں گا کہ یہ خوبصورت شہر جو ہیل ٹاؤن ہے وہاں پر فلحال کوہیما میں جو کاؤنٹنگ سینٹر وہاں پر تیاری کس طریقے سے دراصل میں بتایا گیا جو چناؤ آیا ہوگی ہے انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ 305 کمپری جو سینٹر فورس کے وہ آج کے دن بھی یہاں پر تینات رہے گا دراصل اب جانتے کہ پوربتر بھارت کے ناغالنڈ ایک ایسا راجو ہے جو تمام مددے سے گھیرا ہوا ہے اور ان میں سے ایک اہم ہے سیکیوریٹی جیسے راجنیتی کروجہان اس طریقے سے ہے ہم جانتے کہ اس بار NDPP اور BJP جو ستارور گڑ بندن ہے اور جو چناؤں سے پہلے گڑ بندن کے تہت اس چناؤں بھی میدان میں تھا شاید اس طریقے سے ایکزٹ پول کا اشارہ ہے شاید وہ سرکار بننے میں سکشم ہوگے اور اس کے ساتھ یہ اگر سچ ہوا تو نیفی ریو جو وہ پانچ بیوار کے لیے چیف منسٹر کا شپت لیں گے لیکن ایک اہم مات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کل میں کل دن بھر میں یہاں پر رہا اور لوگوں سے بات کی رازت دلوں سے بات کی ایک دیس کے انی شیطر سے یہاں پر کی چناؤں ان کے نتیجے کچھ الگ رہتا ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پترکار لوگ چناؤں کے دن جو بھی جیسے ہی نتیجے آتے تو سیلیبریشن شروع ہو جاتا ہے میں میرے کیمرہ پرسن کو گزاریش کروں گا باری باری بھی وہ دکھاتے رہے یہ جو ڈیسی سینٹر سے کس طریقے سے ناغلن کے ایک اہم جہاں بھی ہے لیکن یہاں پر انجنا میں آپ کو کہنا چاہوں گا جو کوئی بھی پلٹیکل پارٹی وہ اس طریقے سیلیبریٹ نہیں کرتے جیسے دیش کے انے بھاگوں میں دیکھا جاتا ہے نہ تو یہاں پر گلال رہتا ہے نہ یہاں پر مٹھائی باتتے ہیں نہ یہاں پر کوئی ریدی جلوس نکالے جاتے ہیں دراصل ناغلن کے لوگ اس فیصلی کے بعد جو اپنے آپ میں بہت دلشاست پر ناغلن کبھی یہ چناؤ آپ کو بتاتے چلے سولہ جن جاتیاں ہیں نبے فیصدی پریشن آبادی ہے سولہ ہزار وہاں پر چرچ ہیں الگ الگ زلوں میں وہاں کی آکڑے کیا رہتے ہیں اس بار دیکھنا دلچسپ رہے گا ریفیو نیو مکھے منتری ہے ان کے نترت میں بی جی پی چناؤی میدان میں اور وہاں پر جا کر آپسوا کو ہٹانے کی بعد گریہ منتری امیشاکی اور سے کہی جاتی ہے